خبر آپ کو دیں پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں دینے کا معاملہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کی ایک اور وضاحت جاری کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے درخواست پر آٹھ ججز نے وضاحت جاری کی ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر موثر نہیں ہوتا اکثریتی ججز کی یہ رائے ہے بات کریں کہ راجہ موسی نجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں آگا کیجئے راجہ موسی دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی مقصوص نشستوں کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان آٹھ اکثریتی ججز نے ایک اور وضاحت جاری کی ہے جنہوں نے فل کورٹ میں ایک اکثریتی فیصلہ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مقصوص نشستیں دی جائیں اور پاکستان تحریک انصاف مقصوص نشستوں کی اہل ہے اب یہ ایک اور وضاحت جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ساتھ اس وضاحت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہو سکتا اکثریتی ججز نے یہ جو ایک اور وضاحت جاری کی ہے یہ الیکشن کمیشن کو بھی بجوانے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے یہ بھی یہاں پہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر اکسریتی ججز نے یہ دوسری مرتبہ وضاحت جاری کی ہے اور ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے اکسریتی آٹھ ججز نے کہ الیکشن ایک میں ترمیم کے ماضی سے اطلاق کو وجہ بنا کر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اسے غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا اور الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عدالتی فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون شہباز خوصہ صاحب شہباز خوصہ صاحب بہت شکریہ آئی آروائی کو اپنے اپنا قیمتی وقت دیا مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ ہے سر سپریم کورٹ کے اکسریتی ججز نے ایک اور وضاحت جاری کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایک میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا اکسریتی ججز کی رائی یہ ہے سر آپ کیا کومنٹ کریں گے جی بالکل یہ آئین اور قانون کے مطابق ان کی رائے ہے اور یہ ان کو کچھ دن پہلے دے دینی چاہیے تھی یہ چلیں دے رائی درست آئی آج بھی دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باہر جائے اور اس کو امپلیمنٹ نہ کرے نہ ہی سپیکر نیشنل اسیملی کوئی قانونی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کے فیصلے کو سپرسیڈ کریں اور اپنی متبادل رائے دیں اور الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کریں کہ ان کی رائے پر عمل کیا جائے اور سپریم کورٹ کی رائے پر عمل نہ کیا جائے آج آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ پچھلے کافی دنوں سے ایک کونسٹوٹیوشنل ترمیم جو کہ پہلے چوری کے ووٹوں سے کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہ ہو سکی اس کے بعد انہوں نے مشاورت کرنے کی کوشش کی اور جب یہ اپنی بات پر قائل نہ کر سکے اپنے اتحادی یا اپنے ساتھ پارلیمنٹ میں شمول دوسری پارٹیوں سے تو یہ ایک شب خون مارنے کی الیکشن کمیشن کے ثروح کوشش کی گئی جو کہ پچھلے دھائی سالوں سے پاکستان میں جتنی بھی فساد ہے اس کے پیچھے جس کا قلیدی کردار ہے چاہے وہ آپ کی کیٹیکر گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ الیکشن نہ کرانے سے ہو یا چاہے وہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی حکومت بنانے میں ہو جو کردار کمیشن پلے کرتا رہا ہے اسی سمٹ میں آج بھی ایک شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس پہ یہ صبح سے الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس بلایا گیا جہاں پر یہ ایک کومن پریڈکشن تھی کہ یہ جو ریزرڈ سیٹس ہیں پی ٹی آئی کی جو کہ کلیرلی سپرین کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ریزرڈ سیٹ ہیں ان کو پی ٹی آئی سے نکال کر دیگر جماعتوں میں پاس کر دیا جانا تھا جو کہ مزے کی بات یہ تھی کہ کئی صبحوں میں اتنی ان کی ایکچول سیٹس نہیں تھی جتنی ان کو یہ ریزرڈ سیٹس ملنے کے امکان تھے تو یہ فیصلہ تو بالکل ایبسرڈ تھا الیکشن کمیشن کا اوریجنل اور آج پھر یہی فیصلہ الیکشن کمیشن کرنے جا رہی تھی تاکہ حکومت وقت کو آسانی ہو سکے یہ آئینی ترمیم جو کہ ایک اور بہت بڑا دھچکہ ہوتا پاکستان میں کونسٹوٹیوشن پہ اور پاکستان میں فنڈیمنٹل رائٹس پہ اور پاکستان میں یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو اور بگاڑ کی طرف لے جاتے یہ سپریم کورٹ کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے ایک اور وضاحت حالانکہ دینے کی ضرورت نہیں تھی مگر کیونکہ یہاں ڈھٹائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے اتنی وضاحتوں کے بعد بہت اچھا کیا انہوں نے کہ بجائے یہ کہ یہ پرابلم کریئٹ ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں یہ جو الیکشن کمیشن کرنے جا رہی تھی اس کے نتیجے میں یہاں پر ایک اور لوگوں کو اوٹھ دیا جاتا